اسلام علیکم ویرز امید ہوگی اللہ پاک کرم سے تمام دوست خیریہ سے ہوں گے تو کافی لوگ کے سوالات تھے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے تھے تو ان سوالات میں سے ایک سوالات بار بار یہ پوچھا جا رہا ہے کیونکہ جب سے یہ پچیس تاریخ کی اپ ڈیٹ آئی ہے کہ آپ پچیس تاریخ تک اپنے ڈاکومنٹس سمیٹ کروا سکتے ہیں پانچ دنوں نے ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں پہلے بیس دن بیس تاریخ تک تھا اب پچیس مارچ تک اپنے ڈاکومنٹس اور جوائننگ ریپورٹ تو کافی لوگ پوچھ رہیں گے یہ جوائننگ ریپورٹ ہے کیا اس میں کیا ہے کال بھی مجھے ایک میں نے اپنے سب دوستوں کو انفارم کیا تھا گروپس میں تو پوچھ رہے تھے کہ یہ جوائننگ ریپورٹ کس طرح جمع کرانی ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے تھوڑے اس بارے میں ہمیں بتائیے کچھ کہہ رہے تھے کہ ہم وہاں گئے ہیں انہوں نے کہا ہے جوائننگ جو ریپورٹ ہے وہ آپ نے لازمی جمع کرانی ہے تو آج ہم نے کلرک صاحب سے کنفرم کیا تھا ٹھیک ہے تو ہمارے ایک دوست نے وہاں ان کا چیڑن ہسپیٹر ملتان ہویا ہے تو وہاں ان کے کلرک ہیں ان سے رابطہ ہوا تھا انہوں نے بتایا کہ آپ کے ڈاکومنٹس فیسس آگی ہیں تو یہ آپ کے کنفرم ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ جوائننگ ریپورٹ اس طرح کو ان کا یہی چیزیں ہیں جو آپ نے جمع کرانی تھی وہ ایک ایسا کر رہے ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی دور دراص لوگ ہیں تو وہ اب دوبارہ جائیں ماہ رفضان میں تو اب ان کے لئے مسئلہ ہوگا ٹھیک ہے جب کلاسس سٹارٹ ہوں گے پھر جائیں گے تو یہ چیزیں کافی لوگ پوچھ رہے تھے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے اگر کوئی نہیں جمع کرانے گیا تو مزید پتہ کر لیں اپنے ادارے سے لیکن ہم نے ایک انسٹیٹیوٹ سے پتہ کر رہا ہے جو ہمیں انفرمیشن ملی ہے وہ آپ تک شیئر کر رہے ہیں وہ جسٹ یہ ہوتا ہے کہ جواننگ ہوتی ہے جسٹ اس پہ آپ کا یہ نام لکھا جاتا ہے کہ آپ اس ادارے میں ادارے کے ساتھ منسلک ہو گئے ہیں اور ڈاکومنٹس آجی سے جمع کرا دی ہیں اس طرح کی جواننگ رپورٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے باقی اس میں کوئی زیادہ ایشو نہیں ہے اگر کوئی مزید کنفرم کروانا چاہتا ہے تو اپنے ادارے سے پتہ کر لیں لیکن ہم نے ایک ادارے سے کنفرم کیا ہے انہوں نے ہی کہا ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس اور فی سٹکچر آگیا ہے تو اس کا کوئی شنیہ جواننگ کا آپ جب کلاسز ہوں گی تاب آئیں گے اب کلاسز کا ہم نے پوچھا ہے کہ کلاسز کب سٹارٹ ہوں گی تو کلالک صاحب نے کہا ہے کہ ویسے تو اس تاریخ تک انہوں نے انونسمنٹ کر دی ہے فیکائلٹی والوں نے لیکن اب پچیس پاندن مزید ایکسٹینڈ ہو ہیں ڈاکومنٹس کی ریایت کے لئے فی سٹکچر کے لئے تو پاندن مزید ایکسٹینڈ بھی ہو سکتے ہیں ایسے بھی پاند سے سات دن تو یعنی ماہ رمضان میں یہ تقریبا یکم سے بھی مجھے لگتا ہے ایڈیا کہ سٹارٹ ہوں گے تو پاند سے چھ دن مزید بڑھ سکتے ہیں آپ کے کلاسز کے تو ستائیس سے بھی سٹارٹ ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ستائیس بھی کنفر ہم نہیں بتا رہے کہ ستائیس سے ہی کلاسز سٹارٹ ہوں گی یعنی اس سے تین چار دن مزید اوپر لگ سکتے ہیں تو یہ چیزیں جو کافی سٹوڈنٹ کنفیورن کے شکارت تھے کچھ لوگ کاروں میں جو پرسنل کہہ رہے تھے کہ ہم وہاں گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لازمی جمع کرانا ہے اس طرح کا وہ ایسے کہہ رہے ہیں اگر کوئی آپ کو زیرہ ایشو لگ رہے ہیں تو اپنے ادارے سے پتہ کر کے آپ جمع کرانا دیں ہم آپ کو فورس نہیں کر دیں اور نہ ہماری بات پر مکمل دور پر سائیٹفائز نہیں ہے تو آپ ادارے چلے جائے لیکن ہم نے ایک ادارے سے پتہ کیا ہے وہ یہی نیوز ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس اور فی سٹیکچری سب چلان یہ ساری جزیں ہی آپ کے سب سے پہلی ترجیح ہے جو آپ نے جمع کرانا ہے اگر یہ آگے ہے تو اور کوئی ایشو نہیں ہے اب کلاسز کا ویٹ کریں تو انشاءاللہ باقی ویٹنگ لیسٹ کب لگی گی اس کے بعد ہی ویٹنگ لیسٹ لگے گی جب کلاسز سٹارٹ ہوں گی پھر ویٹنگ کلاسز سے پہلے بھی لگ سکتی ہیں بعد میں بھی لگ سکتی ہیں اس کا بھی تک کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئی جیسے آئے گی پھر آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ تو چینل ایک ساتھ جڑے دیئے ہماری چینل پر فارس ٹائم ہے تو لازمی سبسکراب کر لیجئے ہماری گروپس میں ایڈ ہونا ہے تو ہمارے افیشل پیج بھی آ جائیے وہاں ہم نے نمبر دیا وہاں ہمیں پرسنل میسیج کر کے ہم آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیں ہیں ٹھیک ہے تو میل اور فی میل سیپریٹ گروپ پہ جو بھی ایڈ ہونا چاہے آ جائے انشاءاللہ ایڈ کر دیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ